ابھی یہ بھی انڈے دینے شروع ہو گیا ہے یہ دوسرا مرگی ہے اچھا جی یہ کونسی مرگی ہے یہ بھی دیسی ہے اچھا یہ بھی دیسی مرگی ہے پر اس نے دو تین انڈے دے دی ہے ابھی دے 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 گا تقریباً دس بارہ انڈے دے دے گا یہ اچھا جی ص coch جی یہ کبوتر ہیں اچھا تو ان کی عمر کیا ہوتی ہے اور کیا کیا ان کو دانا پانی دیتے ہیں ماں صلاح سے دانا پانی اس کا باجرہ لے کر آتے ہیں باجرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں اس وقت خیبان بحریہ پیس فائیو پہ ہوں اور یہ ویڈیو اس لحاظ سے دلچسپ ہے یہاں پر بہت سارے دیسی مرغے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں کبوتر بھی ہیں دیسی کبوتر دیسی مرغی اور دیسی چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی پیارے دو بچے ہیں اور ساتھ میں ایک بھائی بھی ہیں اچھا میں ان کا تعرف کراتا ہوں جو شخصیت آپ کے سامنے میرے سامنے ہیں یہ جن کے پاس مائک ہے یہ رفی بھائی ہے ماشاءاللہ ان سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ کو میں دیسی مرغے اور مرغیاں اور ساتھ میں کبوتر دکھاؤں گا تو یہی رفی بھائی کی مہربانی ہے اسلام علیکم رفی بھائی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں رفی بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ دیسی مرغیاں آپ کس طرح پالتے ہیں اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یا ویسے شوقیہ طور پر رکھے ہیں شوقیہ بجا سے اچھا تو یہ کوئی آپ کو مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرغا رکھیں تو بقائدہ فرشتے آتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے وہ فضیلہ سن کے یہ مرغیا رکھیں یا ویسے بچپن کے شوق ہے اچھا بچپن کے شوق ہے مرغا بھی رکھا ہے مرگیاں بھی رکھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا اچھا تو ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں ملک صاحب ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم ملک صاحب کیسے ہیں وعلیکم اسلام ورحمت اللہ جی الحمدللہ تبی سے ٹھیک ہے شکر ہے مالک ملک بھائی آپ بھی مرگیاں وغیرہ پالنے کا شوق رکھتے ہیں یا پھر ویسے آپ رفیق بھائی کے ساتھ ہیں بس رفیق بھائی کے ساتھ ہوں ان کو شوق ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اچھا 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 ناظرین اب یہ دونوں بھائیوں سے ملاقات تو ہو چکی ہے اب یہ رفیق بھائی جو ہے میرے نام بھی سید رفیق بخاری ہے ان کا نام بھی رفیق بھائی ہے تو رفیق بھائی ابھی ہمیں دیسیاں مرگیاں دکھائیں گے اور ساتھ میں بچے بھی چلیں بھائی رفیق بھائی اچھا آپ بتائیے اچھا یہ تو زبردست بھائی یہ کبوتر ہیں اچھا جی تھوڑا نزدیک ہے میرا کریں اچھا یہ کبوتر ہیں جی یہ کبوتر ہیں اچھا تو ان کی عمر کیا ہوتی ہے اور کیا کیا ان کو دانہ پانی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے دانہ پانی اس کا باجرہ لے کر آتے ہیں باجرہ اچھا جی صحیح یہ ادھر کے کبوتر نہیں ہے اچھا جی پانچ چھ دانے مورو کے ہیں پانچ چھ دانے راولپنڈی کے ہیں پانچ چھ دانے لڑکانے کے ہیں اچھا جی تو آپ کو مشکل تو ہوتی ہوگی مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے یہ چیزیں لے رہے تھے بس دوست رہتے ہیں فون پہ مانگواتا ہوں اچھا اچھا ماصلہ تو دوستی صرف کبوتر کے وجہ سے ہے یا ویسے آپ کے اخلاق اچھا یہ تو کبوتر ہے آپ مرگیوں کو بھی بتا رہے تھے آ جائیں سام کا ڈر ہے اچھا تو آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں یا ویسے نہیں نہیں اس کا رکھوالی اللہ کرتا ہے اچھا ماشاءاللہ زبردست اور اس کے جو بڑے بچے ہیں یہ ہیں یہ تین یہ لال کلر کے ہیں ایک بلے کے اس کے پہلے بچے یہ جو ابھی دیئے ہیں یہ بعد والے بچے ہیں اور یہ پھولوں کا بھی شونک خود کرتے ہیں اچھا یہ خود رکھتے ہیں اس کا دا بچ جالتے ہیں خود نکل کے آتے ہیں اچھا یہ کبوتر کے حوالے سے یہ بتائیے کہ کبوتر کی ویسے عمر کیا ہوتی ہے اور کتنے عرصے میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرما رہتے ہیں کہ ہم ان کو دانہ پانی دیتے ہیں تو دن میں کتنے دفعہ دانہ پانی دیتے ہیں یہ ساری ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں ایک صبح ڈالتا ہوں اچھا صفائی بفائی کرتا ہوں صبح ڈالتا ہوں دانہ پانی اور ایک تقریباً چار بجے ساڑھے تین بجے تک شام کو دو وقت کا دو وقت کا تو یہ ٹوٹل کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ڈیلی بیسز پہ تقریباً میرا ہفتے میں چل جاتا ہے پانچ چھے کلو باجرہ چل جاتا ہے ہفتے میں تو پانچ چھے کلو باجرہ کتنے کھا جاتا ہے تقریباً ایک کلو پڑتا ہے میرے کوئی ایک سو تیس روپے کا تو ٹوٹل تقریباً خرچہ آ جائے ایک ہزار کے قریب جی اچھا 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 صحیح صحیح اچھا یہ کبوتروں کا ہو گیا پالنے کا معاملہ اب یہ دیسی مرگی کو کیا ہوتا ہے اس کے لیے بقاعدہ خوراک ہوتی ہے اس کا جو کبوتر بچاتے ہیں وہ ہی کھورا کھاتے ہیں اچھا اچھا مطلب یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ساری کے ساری آپ کی مہینے کی ہفتے کی جو خرچہ ہے یا یہ کہہ لیجئے وہ تقریباً ہزار کے قریب ہے ہزار پندرہ سو ہو جاتا ہے ہزار پندرہ سو کے اچھا جو بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر وہ خرچے سے ڈرتے ہیں یا اس وجہ سے ڈرتے ہیں یہ سب دل کی بات ہوتا ہے کسی کو چوپائی مال کا شنک ہوتا ہے کسی کو پرندوں کا شنک ہوتا ہے کسی کو جانور کا شنک ہوتا ہے ہمارا شنک ہے یہ پرندوں کے ساتھ میں خود ڈرائیور ہوں اچھا ماشاءاللہ تو کتنے عرصے سے آپ ڈرائیورنگ کر رہے ہیں تقریباً میرے کو ہوا چودہ پندرہ سال ہو گئے چودہ پندرہ سال ہو گئے ماشاءاللہ بتی سال میرا عمر ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو جانوروں کے متعلق اچھا یہ اور اس کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپ کو انفرمیشن ہے تفصیل آتی کوئی انفرمیشن اگر مل جائے یہ تو بچپن سے تو ہم تقریباً بھینس اور بکریاں دیکھ کے آ رہے ہیں اچھا بھینس کے حوالے سے کچھ بتاؤ ماشاءاللہ بھینس بھی صحیح ہے اس میں بچوں کا دودھ لسی بنتا ہے مکھن بنتا ہے اچھا جی تو بھینس کو آپ یوں کہہ لیجئے کتنے عرصے تک اس کو محنت کرنی پڑتی ہے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ڈیلی بیسس پر یا پھر ہفتے کی صورت پر یا پھر مہینے کے لحاظ سے اگر ہفتے کے لحاظ سے آتے ہیں تو تقریباً اندازہ لگاتے ہیں تین ہزار تک خرچہ ہے ہفتے کا بھینس کا اور اس کے علاوہ گائیں بغیرہ بھی گائیں نہیں رکھا میں نے زندگی گائیں نہیں رکھیا آپ نے اور آز کل وہ جو بیل ہوتے ہیں بیل لوگ شوقیاں رکھتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی وہ میں نے بچپن میں دیکھتے تھے اچھا میرا ابو شوقین تھا بیلوں کا اچھا اچھا تو پھر آپ ظاہر ہے یہاں ڈرائیور ہیں تو اکثر و بیشتر آپ کو اپنے گاؤں میں جانا پڑتا ہوگا تو گاؤں آپ کا کون سا ہے لڑکانا لڑکانا تو پھر یہ بچے آپ چلے جاتے ہیں یہ بچوں کا خیال کون رکھتا ہے یہ اللہ کے آسریں چھوڑ کے جاتا ہو اچھا اچھا پھر وہ دانا پانی کھانا وغیرہ یہ دوست ڈالتے ہیں میرے دوست بھائی ملک صاحب ڈالتے ہیں جی ملک صاحب اچھا 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 سہی سہی ماشاءاللہ تو اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ رفیق بھائی میرا نام بھی رفیق ہے ہم نے مل کے خوش ہو گئے ہیں بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ یہ چیزیں دیکھیں میں اصل میں گزر رہا تھا میں نے کہا یہ جو مرگ ہیں اور دیگر جو کبوتر ہیں واقعی یہ جو مرگی ہے یہ بچے نہیں دیتا ہے یہ صرف انڈے دیتا ہے اچھا یہ والی اچھا یہ صرف انڈے دیتا ہے بچے نہیں دے گا اچھا مرگیوں کے بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں نا دیسی مرگیوں بھی قسمیں ہوتی ہیں ابھی یہ جو اس کو چینیز مرگی ہم بولتے ہیں اچھا چینیز مرگی یہ بچے نہیں دے گا یہ صرف انڈے دے گا اچھا جو دیسی مرگیاں ہیں نا وہ انڈے دیتا ہے پھر انڈوں پہ آٹومیٹک وہ خود بیٹھ جاتا ہے دیسی مرگی جی پھر ہمارے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈوں پہ بیٹھ گیا ابھی یہ بچے دے گا اگر ایکیس دن میں اس نے بچے نہیں دیئے تو اس کے انڈے ہیں کیسے سمجھو خراب ہوگا اچھا ایکیس دن ان لوگوں کا لاشٹ دن ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ یہ پھر اٹھتی رہتی ہے نا ایٹی ڈیز میں نا ایٹی ڈیز میں اٹھتی بیٹھتی رہتی ہے جی اٹھتا بے گا یا پھر ان کا وقت کا تائین ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بیٹھتی ہے دو گھنٹے پھر اٹھ جاتی ہے اس طرح ابھی یہ بھی انڈے دینے شروع ہو گیا یہ دوسرا مرگی ہے اچھا یہ کون سی مرگی ہے یہ بھی دیسی ہے اچھا یہ بھی دیسی مرگی ہے پھر اس نے دو تین انڈے دے دیئے ابھی دے 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 گا تقریباً دس بارہ انڈے دے 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 گا اچھا جی سیئے 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 تو یہ پھر دس بارہ کے بعد ختم بس ختم پھر یہ بیٹھے گا اچھا پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کب دے گی دوبارہ جب اس کے بچے تقریباً مہینے میں تقریباً بارہ انڈے دیتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بارہ تیرہ انڈے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلے مہینے میں جی اس کے انڈے رکھنے آپ لوگوں کو تقریباً بارہ دیا تو بارہ نہیں رکھنے یا نو رکھ دو یا گیارہ رکھ دو وجہ بارہ کیوں نہ رکھیں بارہ رکھیں گے تو خراب کرے گا مہینے میں دینا شروع کرتے ہیں تقریباً تین ساڑھے تین مہینے میں دینا شروع بڑے گا اچھا تو ساڑھے تین مہینے کی مرگی جو ہے وہ مکمل بن جاتی ہے مرگی بن جاتی ہے دیسی ہو بریلہ تو اس سے زیادہ جلتی تیار ہو جاتی ہے شاید ہاں شاید